این اسلامی نیٹورک میں ایک ماہر معاشیات بیچارے کوئی ریڈی لگا کے کھڑا ہے کوئی برگر کوئی کپڑوں کی دکان کوئی کاروبار کوئی کیا اور جیلی ٹگریاں لے کر وزیر اعلی عثمان گزدار میٹرک پاس بھی نہیں ہے اور وزیر اعلی بن گیا اٹھائیس لاکھ لڑکا گیا ہے دو ہزار بائیس میں باہر کمانے کے لیے اب تک بیس لاکھ جا چکا ہے دو ہزار تیس میں روزانہ کی بنیاد پر چالیس ہزار پاس بورڈ بن رہے ہیں جو کہ پانچ ہزار بنتے تھے پاکستان میں اب روزانہ پینتی سے چالیس ہزار پاس بورڈ بن رہے ہیں اس لیے بنایا تھا پاکستان کے یہ ساڑھے ستارہ ارب ڈالر سلانہ پاکستان کا اشرافیہ کھاتا ہے ساڑھے ستارہ ارب ڈالر کھر بورڈ کے بنتے ہیں ایک سال میں آئی جی پنجاب کی ایاشی کے لیے ساڑھے ستارہ بھی جاتا ہے وزیراعظم کے ایاشی کے لیے آئی جی پنجاب کی ایاشی کے لیے ڈی پیو ڈی سی او کی ایاشی کے لیے یہ ہے ہی سالے زانی شرابی آول پور کے ڈی پیو کی بات ہے مجھے ایک بندے نے بتایا وہاں ٹھیکے داری کرتا تھا اس کے ہاؤس میں ڈی پیو ہاؤس میں چاہیے ہاں پاکستان کے نہیں ہیں سبکوری قوم کو پتہ ہے یہ سارے زانی ہیں شرابی ہیں بس نعرے لگاتے ہیں حسینیت کے کھڑے یزیدیوں کے یزیدی سے بھی بڑے یزید ہیں یہ تو یزید تو قرآن کا حافظ تھا ان کو تو دیکھ کر بھی نہیں آتا یہ بڑے یزید ہوئے یزید تو سر پہ پگڑی پہنتا تھا انہوں نے مدینہ بھی جا کے کبھی ٹوپی نہیں پہنی یہ تو بڑے یزید ہیں یزید تو جمعہ کے خطبے بھی دیتا تھا کبھی کبھی امامت بھی کراتا تھا یہ تو عید مازمی نہیں پڑھ سکتے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں میں اوپر جانا تھا یا نیچے جانا تھا یہ تو پھر بڑے یزید ہوئے نا پھر ہم کیا سے نعرے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں جب کھڑے یزیدیوں کے ساتھ ہیں بہاں یزید تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی حسینیوں کے ہاتھ میں ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا آج ہم ان سب کو ادھر نعرے لگائیں حسینیت کے ادھر نعرے لگائیں جناب حمدی حقنا میں حسین کے غلام ہیں یزید مردہ باد ہے اور ادھر کھڑے پھر یزیدیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اسے بڑا تو جھوٹ ہی نہیں ہے کائنات میں یہ تو منعبت ہے ہوپ انہا حضور کا غلام اور ایسے جو کا فون ہے اور کامنے لگ جائے ایجنسیوں کا فون ہے اور کامنے لگ جائے یہ تو نہیں ہو سکتا محمد عربی غلام کو یہ دنیا بھی سامنے آ جائے وہ چاہے ویلچیر بھی بیٹھا ہو علامہ اقبال کہتا ہے جس سے جگر لالہ سے کھندکو بشبنم دریاؤں کے دن جس سے دہل جائیں وہ توفان اقبال کہتا ہے حضور کا غلام جب کفر کو ایسے للکارتا ہے بے بات بھی ہیں شاید نے بڑی خوبصورت بات کیا ہے وہ کہتا ہے یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنور کہ حق بات بھی ہو اور لہجے میں للکار نہ ہوئے وہ کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں کہ حق بات ہو اور لہجے میں للکار ہی نہ ہو کفر کوئی درے ہی نہ ایک امیر المجاہدین اللہ مخادم حضور کا غلام کھڑا ہوا پوری دنیا ہی لی اگر آپ اور میں ان کے راستے پر اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا کون سی بات بابا جی کی پوری نہیں ہوئی ہر بات پوری ہوئی ہر بات اور اسی موں سے ہی نکلے نا کہ یا اللہ پاکستان انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اب دین آ کر رہے گا دین نے آنا ہے وہ بھی تو اسی زبان سے نکلے ہیں اس نے آنا ہے انشاءاللہ رسول اللہ نے کرم فرمانا ہے انشاءاللہ ہم نے کشمیر جانا ہے انشاءاللہ بیعت المقدس میں اپنے قائد کی قیادت میں جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ امریکہ کو لٹکانا ہے انشاءاللہ ہماری سوچ بڑی ہے چھوٹی سوچ نہیں ہے جو جتنا سوچتے ہیں اللہ اتنا دیتا ہے حرون برمہ مومنگ جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسے دیتا ہے اب کوئی جو دعا کرے یا اللہ میں نوں نشتر کلونی دی ایک مسجد ہی دے دے تیرہ آپ نے اتھے ہی رکھنا ہے ساری زندگیوں نے ٹوٹیاں کدھییں کھول لیں دروازے لبا لیں کدھی کلین لبا لیں کدھیوں نے پٹا بٹوا لیں کدھی کی وہ کہے بھی یا اللہ مجھ سے پورے لہور میں کام لے تیرہ آپ نے پورے لہورے جلین ہے جو جتنی بڑی سوچ جاتا ہے مصر میں تھا نا مصر میں ایک مصری اس نے بنایا ایک بہت بڑا ممبر خوبصورت بڑا کر کے نا بڑا خوبصورت ممبر بنایا اب اس نے وہ اپنی دگان پر رکھ دیا فرنٹ پر جو بندہ ہے وہ پوچھے یار یہ ممبر کتنے کا ہے یہ ممبر کتنے کا ہے یہ ممبر کتنے کا ہے اس نے کہا یہ میں نے بیچنے کے لئے نہیں رکھا اس نے کہا پھر کس لئے رکھا ہے اس نے کہا جو بندہ بیت المقدس ازاد کروائے گا یہ ممبر اس کو دوں گا یہ اس پر بیٹھ کر خطبہ دے گا اب سوچ تھی نا اب جس کی سوچ ہو یا اللہ مجھے بیٹا دے بڑا ہوگا امریکہ بھیجوں گا انگریز کے کتے نلائے گا لیٹلین صاف کرے گا ڈالر کمائے گا یہاں آخر بڑی کوٹی بنا لے گا رب نے وہی کرنے آپ جو دعا کریں یا اللہ ہمیں صلاح و دین ایوبی کا بارج دے رب نے دینے وہ مالک ہے دینے والا تو وہ ہے دعا کریں یا اللہ محمد بن قاسم کا بارج دے تو رب دے گا وہ تو مالک ہے وہ آپ کو روٹی دیتا ہے تو یہ نہیں دے گا وہ آپ کے کاروبار کہنے مولیوں کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کو ایجنسیاں ایجنسیوں کی اوقات ہے ہمیں پیسے دیں ان کی حیثیت ہے ہمیں پیسے دیں جو امریکہ کے حال میں ایسے کر کے کھڑے ہیں جو رسیہ کے آگے ایسے کر کے کھڑے ہیں دوبائی اور سویدیہ پوری دنیا کے سامنے ایسے کر کے کھڑے ہیں وہ ان کو دیں گے جب امریکہ خضرہ والے کے سامنے ایسے کر کے کھڑے ہیں وہ ہمیں دیں گے ان کی منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی اس کی دینہ دان محمد جڑاک سبالی جڑے خود منگ دینوں مولیوں نے پیسے دیں یعنی مولیوں کے پاس پیسہ ان کے پاس گاڑی کہاں سے ان کے پاس کبڑے کہاں سے ان کی کوٹیاں کہاں چاہیے میں کہوے کمینے یہاں تیرہ پنج لکھالا پلاڈ ویر سال بعد پجاہ لگ دا ہو سکتا ہے مولیوں نے نہیں ہو سکتا میرے بچی دس سال پہلے میرے والے سار نے دس سال پہلے آٹھ لاکھ کا پلاڈ لی اب وہ ستر لاکھ ہے اور میں جو ویٹ کے کوئی شہر لیلہ ماتھ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہم کو تیرے پیر مانگ مانگ کے ساری دنیا کی نکتہ کیتا ہے تو تو کی سمجھتے ہیں سانو حضور بھی نہیں دینگے بابا فریق گنج شکر مسلط شکر لاب جاندی سانو نہیں لب لے گی سید خلیل احمد قادری ابو الاسنات محمد احمد قادری ابو البرکات جو حضور داتا صاحب کے پاس علام بلما رہے ہیں وہ سید صاحب ناموسر عصالت ختم نبوت کے لئے جیل میں گئے اور جیل میں آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی تفسیر الحسنات اب حضور داتا صاحب کے بار آپ جائیں نہیں اس سائر سے بار سے تو ان کے داتا صاحب سے پہلے پہلے سامنے سید صاحب کی قبر ہے جو انہیں ختم نبوت کے پیرے جیل کاٹی اور وہیں اندر شہید کی ہوئے آپ اور آپ نے قرآن کی تفسیر بھی اندر لکھی آپ کے بیٹے سید خلیل احمد قادری نبور اللہ مر قدہ ختم نبوت کے لئے جیل میں گئے انہیں سامپ اور بچو چھوڑ دی جب سامپ اور بچو ہے تو سید صاحب انہیں گئے جان دے انہیں کونہ وہ سامپ اور بچو بھی ایک نکر میں لگتے بیٹے ہیں جناب جن کا نام آپ لینے یہ ہم بھی جانتے ہیں دریندے بھی جو حضور کو جانتے ہیں حضور کے غلام بھولے بیٹھے ہیں کلمہ پڑھنے والے بھولے بیٹھے ہیں اب شاہ صاحب کہتے ہیں ہفتہ مجھے انہوں نے روٹی نہیں دی کتنا کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ یار خلیل احمد باہر ہوتا تو بریانی بھی ہوتی حلوے بھی ہوتے ختم پڑتا یہاں آگیا جیل میں تو روٹی بھی نہیں میری کہتے ہیں ایسے صرف خیال آیا شیطان کی طرح سے آیا کہتے ہیں فوراں ہی میں نے سوچا کہ خلیل خلیل احمد قادری حسین نے کربلاں میں سر دے دیا تو روٹی کے پیچھے رو رہا ہے کہتے ہیں بس میں نے کہا میرا سب کچھ یہ سید خلیل احمد قادری فرماتے ہیں بس کتنا سوچنے کی دیر تھی ایسے ہی جیل میں کسی نے نورانی ہاتھ آگے کیے بریانی بھی دے دی فروٹ بھی آگئے تو دوسری اتھے سانو اندر کر دی تا اندر بھی حلوہ بند نہیں ہونا اندر بھی آ جائے ساڑھا حلوہ جیل ایک بند ہویا بھی نہیں اتھے بھی اندر ہے سانو اندر بریانی مال کا بھیجی ہے میں ایک دن پہ رمضان شریف پہ بیٹھا جیل میں تو میں نے کہا بھی چاولوں کو شوئے میں کہا کچھ بریانی ساڑھے کوری وہاں ایک بیرک میں کسی سے باہر سے بریانی اس نے ساری بھیجوائی ہمیں جو نے کہا اتنی سی بات ہے ہم کھڑے ہوں حضور کے دین کے لئے صرف کھڑا ہوں مالک مدد فرماتے ہیں اللہ رسول پر بھروسہ رکھیں اللہ رسول مدد فرماتے ہیں اور وہ فرمائے گا انشاءاللہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں رسول اللہ کا دین اپنے بچوں کو پڑھائیں اسلام پڑھائیں دین کی طرف اپس ہیں وہ نا مستری نے جب رکھا نا ایک بندہ آیا دو آیا مہینہ گزرا مہینے بعد کوئی ایک بچہ آیا اپنے بزرگ کے ساتھ بزرگ آیا اس نے آ کر پوچھا اس نے کہا یہ ممبر کتنے کا ہے اس نے کہا یہ بیچنے کے لئے نہیں رکھا یہ میں نے رکھا ہے کہ جو بندہ بیت المقدس ازاد کروائے گا یہ ممبر اس کو دوں گا وہ اس پر بیٹھ کر خطوہ دے گا اب وہ بزرگوں نے تو سن لیا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس نے اس مستری کا ہاتھ پکڑ لیا انہیں کہا چاچا دعا کر اللہ مجھے ہمت دے میں بیت المقدس ازاد کروائے گا اور یہ ممبر تجھ سے لے جاؤں اب بچمن میں سوچ نہیں تھی نا پھر جوان وعدہ دنیا نے اس کو صلاح و دین ایوبی کے نام سے جانا پھر اس نے بیت المقدس فتح کیا وہ بچمن میں سوچ تھی نا اللہ نے پھر دی ہماری سوچ ہے ہماری سوچ چھوٹی نہیں ہے نا ہماری سوچ ہے یا اللہ امریکانوں بھی ساڑھے ہتھ اٹھنگوائیں یا اللہ بیت المقدس میں ہمیں قائد کی قیادت میں جمعہ پڑھنے کی توفیق دیں اب دے گا یا اللہ میں طاقت دیں گے ہم کشمیر کی بچیوں کے لئے میدان میں کھڑے ہوں اب جن سے قربانی کے بغیرے ممی ڈیڈی بچیوں نے ابو ابو ہمیں خون سے در لگتا ہے جانور سے کیوں بھئی حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو خود قربانی کا جانور جبا کرتے ہوئے خود ساتھ کھڑا کرو یہاں تک کہ اسے چھوڑی بھی بھرماؤ کٹواؤ بھی سہی کبھی موقع ہے تو میرے گستاق کا سر اتار سکے کافر کی موت سے بھی